حضرت Hassé جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کا مرید تھا تو وہ کہنے لگا لوگوں سے کہ اب مجھے پیر صاحب کی ضرورت نہیں ہمارے معاشرے میں تو خیر کسی کو بھی پیر صاحب کی ضرورت نہیں سارے زیانے اس زمانے میں تو خیر کسی کو بھی نہیں تو وہ کہنے لگا مجھے ضرورت نہیں پیر صاحب کہا کیا ہوا کہنے لگا میں پیر صاحب سے آگے گزر گیا ہو جس طرح کہتے ہیں کہ آگے مرید ہے حضرت ساحب انہوں نے ہی نہیں کرنا چاہیے اس طرح کہنے لگا جی میں پیر صاحب سے آگے گزر گیا ہوں وہ کس طرح کہنے لگا جی میں تو روز رات کو جنت میں ہوتا ہوں داتا صاحب نے لکھا ایک کشف الماجون حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ کو کسی نہیں آکے بتایا تو آپ تشریف لے گئے فرمانے لگے یا کس جنت میں ہوتا ہے کہنے لگا بابا جی آپ تو بیٹھے ہوتے ہیں بغداد کی مسجد میں تو میں تو رات جنت کی سیر کرتا ہوں فرمانے لگے آج رات جنت جائے تو ایک دفعہ لاحول بھی پڑھ لینا تو وہ کہتا ہے میں رات کو جنت میں تھا لاحول شریف پڑھی میری آنکھ کھلی تو میں روڑی کے ڈیر پہ بیٹھا ہوا تھا دوڑا گیا حضرت جنید بغدادی حضور یہ کیا ہے آپ فرمانے لگے تو میرے پاس آتا تھا تو تو پریزگار بننے لگیا تھا تیرے اندر تقوی پیدا ہونے لگا تھا تو راب راب کرنے لگا تھا شیطان آیا ہے تجھے بہکایا ہے مجھ سے دور کیا ہے تاکہ تُو دین نہ سیکھ جائے کسی نہ کسی طریقے سے تیرے ذہن پر اس نے کنٹرول ڈالا ہے کوئی نہ کوئی بہنہ لگا کہ تجھے پیچھے اور تُو بے وکوب اس کے چکر میں آ گیا ہے لیکن میں تجھ سے نراز نہیں ہوں گا میرا تیرا رشتہ دینداری کا رشتہ ہے تو آ جا نئے سرے سے رب رسول کا دین سیکھ میں تیری نئے سرے سے تربیت کرنے کو تیار